ڈینیوز کے ڈیسٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجیو شرما اور آج بات کر لیتے ہیں بھارت کی سٹیٹ آف دہ آرٹ نئی بہترین ٹرین وندے بھارت ایکسپریس کی بھارت میں پچھلے کچھ سالوں سے بہترین ٹرینوں کا چلن اب سامنے آنے لگایا ہے نئی ٹرینیں بنائی جا رہی ہیں نئے کوچ بنائے جا رہے ہیں انجن میں بھی بہت زیادہ انویشن ہے شتابدی کا نام آپ نے سنا ہوگا رازدھانی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے بعد جو بھارت کی ٹرین سامنے آئی وہ آئی تیجس جی ہاں آئی آر سی ٹی سی جسے چلا رہی ہے اس کے ساتھ اب جو ٹرین سامنے آ رہی ہے اس کا نام ہے بندے بھارت جو کی اب تک کی بھارت کی سب سے بہترین ٹرین کہی جاتی ہے اور سب سے تیز چلنے والی ٹرین بھی اس نے اتر پدیش کے آگرہ اور دلی کے حضرت نظام الدین کے بیچ میں 161 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سپیڈ اپنی بنا کر ایک ریکارڈ بھی بنایا ہے بھارت میں سب سے تیز چلنے والی ٹرین کا لیکن اس کے ساتھ اب ایک اور ایسی چیز جڑی ہے جس سے اس کے اوپر سوال بھی اٹھے ہیں ٹرین کے اوپر نہیں ٹرین سے جڑے ویبھاگوں کے اوپر اور ویبھاگ بھارتی ریلوے ہے تو کیا سوال اٹھے ہیں وہ بھی ہم بتا دیں ایسی تمام ریپورٹ سامنے آئے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے جو پچھلے سال بیلاسپور سے ناکپور کی وندے بھارت ٹرین کا شبارم کیا تھا وہ ٹرین اپنی دھوری تو بہت آسانی سے تیہ کر رہی تھی لیکن اس ٹرین میں ریلوے کے ہی 65 ادھیکاری بینا ٹکٹ یاترہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جی ہاں بے ٹکٹ یاترہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس میں جب کچھ ایک کے ساتھ تو ان کے پریوار بھی ملے ہیں اب ریلوے اس معاملے میں سخت قدم اٹھا سکتی ہے کیونکہ ریلوے کے نیموں کے مطابق ایسے ادھیکاریوں کی نوکری تک جا سکتی ہے اس بارے میں ریپورٹ بنائی گئی ہے اور ریپورٹ بنانے کے بعد جو اور ورشت ادھیکاری ہیں ان کا کہنا یہ ہے جو ان کی بات تکل کر سامنے آ رہی ہے کہ شاید ان ادھیکاریوں کو نیموں کا گیان نہیں تھا لہٰذا ان سے اس طرح کی گلتی ہوئی لہٰذا ان کی نوکری تو نہ جائے لیکن ان کے اوپر ایک بڑا جرمانہ ضرور لگایا جا سکتا ہے اور یہ وندے بھارت ٹرین میں سفر کرنے والے ان سارے ادھیکاریوں کے اوپر ایک ضرور مانہ لگایا جا سکتا ہے جب سے بھارت میں شتابدی رازدھانی ٹرین نے چلنی شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی نیموں میں اس طریقے کے پریورتن کیے گئے تھے ایسے ادھیکاریوں کو ملنے والے پاس کو لے کر پریورتن کیے گئے تھے کئی ایک نیم بنائے گئے تھے لیکن یہ ادھیکاری وندے بھارت میں اس طرح یاترہ کرتے ہوئے ملے تو ریلوے کے ورشت ادھیکاریوں کا یہی ماننا ہے کہ شاید انہیں وندے بھارت سے جڑے ہوئے اپ ڈیٹیٹ نیموں کی جانکاری نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات یہاں پر دھیان رکھنے والی ہے کہ جو عام ناغرک لائن میں لگ کر بڑی جد و جہد کے ساتھ یا انٹرنیٹ پر بھی انتظار کرنے کے بعد اپنا ریزرویشن کراتا ہے اس ریزرویشن کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو تو ایک طریقے سے چھلاوا لگ رہا ہوگا کہ جس ٹرین میں یاترہ کرنے کے لیے اسے لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اپنی گاڑی کمائی خرچ کرنی پڑ رہی ہے ریلوے کے کچھ ادھیکاری اس میں بینہ ٹکٹ بھی یاترہ کر رہے ہیں آپ کا اس ویڈیو پر کیا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح کیا کیا واقعی غلطی سے انہوں نے یاترہ کر لی جیسا کی ورشت ادھیکاریوں کا کہنا ہے جو بھی آپ کے دل میں ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فیلار اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار